پہلے تو بہت ساری لوگوں کو ایک confusion تھی اور بہت ساری لوگ ہی جانا چاہتے تھے کہ اب وہ محصور والی لائف تو نہیں گزارے اب آپ یہاں آپ کو کہہ تو نہیں کر دیا گیا نہیں نہیں بالکل نہیں یہاں تو بہت زیادہ security ہے اور freedom of movement ہے بہت زیادہ یہ تو بہت اچھی اگزت ہے پرویز مشرف صاحب کو ہم نے ایزا پریسیڈنٹ بھی دیکھا ایزا ہمارے چیف آف آرگری سٹاپ بھی دیکھا اور کمال دیکھا مطلب ایک ہوتا ہے کہ بہت سا لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں لیکن بہت سا لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے قدم اپنے نقش چھوڑ کے جاتے ہیں اور وہ بہت عرصے تک کوئی ان قدموں پہ یا ان نقشوں پہ اپنے نشان نہیں چھوڑ سکتا وہ سر آپ نے کیا پرستالٹی میں شاید وہ ارومہ ہے لیکن ہم آپ سے جانیں گے مہنگے مائک آپ کو پلیز لینا ہوگا کہ ان کے ہم نے وہ روپ جانے ایزا ہزبن کہاں کہاں آپ کو ان سے رہا کے ٹائم مینگ کے حوالے سے گھر کو ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں یا بچوں کو ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں نہیں انہوں نے بڑی طریقے سے اس کو ہینڈل کیا تھا بچوں کو بھی ٹائم جو دینا ہوتا تھا وہ بڑا ایفیکٹیو ہوتا تھا تو بچے کہتے تھے آپ ہمیں ڈانٹی رہیں گی پورے سال آپ ڈانٹیں گی اور ہمیں تو لگے گا آپ لوری دے دی ہیں باپ کی جو ایک ڈانٹ ہوتی ہے وہ بڑی کمال کی ڈانٹ ہوتی ہے مجھے بھی اپنے پاپا کی وہ سب ایک ڈانٹ دیتے تھے اور ہم سبھی ہو جاتے تھے کہ ہم امی کے پیجے چھپ رہا ہوتا ہے امی آپ سبھال لیجے گا چیزوں کو لیکن میں ڈانٹتا ہی تنا نہیں تھے یہ پیسچنز مطلب بچوں سے ایسے کرتے تھے کہ وہ ان کو درہ آپ نے آپ کو فوکس کر کے صحیح جواب دینا ہوتا تھا ہم چیز کے چیز کرتے ہیں کہ یہ اس کو ایڈویشن لے کے بیٹھے ہوئے اب ہمارے امتحان جا رہی ہے کونسا سوال ہوتا ہے آپ نے اتنا عرصہ اپنی جب لائف آپ گزارتے ہیں آرمی میں پڑی وہاں کے لائف سٹائل الگ ہوتی ہے میں نے بھی آپ کے ساتھ پوری پاکستان کا سفر کیا کہ آپ لوگ کہ تو کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں ایک عجیب مسافروں والی زندگی رہتی ہے تو کہاں آکے سکون ملا کے آپ سکون ہے فرینکلی آپ کی پروفیشنلی آپ اچھا کر رہے ہوں تو اتنی آپ کی ڈیمانڈ بہت ہوتی ہے تو ہر سال ڈیڑھ سال میکسیمم دو سال سامان سمیٹھو ایک سال بار میں تو ہر ایک سال بار کہیں اور پوستنگ کہیں اور پوستنگ تو آپ گھر کا سامان زادہ ایک کھٹا نہیں کرتے آپ کہتے ہوں کہ ہر پار تو ہر سال تھیم کرنا اکسا پھیکنا بھی پڑتا تھا کیونکہ وہ ظاہر ہے اگلی جگہ تنگا گھر ہو تو پھر رکھ نہیں سکتے تھے سٹوریج کریٹس کا نظام بڑا ہوتا تھا کریٹس تیار ہونے چاہیئے علیہ کمرہ کریٹوں سے بڑا اس کے اندر بند گیا بند کے اور چل پڑتے اور جون جون عمر بڑتی کے سامان بھی تھوڑا اکھٹا ہونے لگا تو پھر وہ میمریز والی چیزیں زیادہ ضروری ہو گئی ہیں اور اس طرح کی چیزیں جو نیوز کلپنگز اگر یاد آپ کو رکھنی ہے تو پھر وہ بھی اس قدر تھدہ وہ جمع ہے میں پھیکنے میں اچھا ہوں اگر آپ پھیک کو دھکیا سامان رکھ اتنا زیادہ لائٹ چلنا چاہیے ہر کی موومنٹ اور میں سے یہ صحیح باتیں گورو والے ہی اپنے زندگی گزارے کہ وہ ایک بیک ٹانگا اور وہ اس طرح کا کم لائٹ ویٹ ہونا چاہیے کہ مصافرت میں آپ اتنا سامان لے کر لے کے چلیں گے تو اپنے آپ کو ہی تھکا دیں گے یہ والی آپ نے زندگی گزارے جنرلی لائٹ اور جو چیز استعمال نہ ہو رہی ہو خاص طور پر اب آپ یہاں ہیں اور آپ کی صحت ایک تو ثب سے پہلے ہم جانا چاہیں گے کہ صحت آپ کی مشاہدت ہے اور گولف چل رہا ہے سر گولف چلتی ہے ایکسرسائز بھی چلتی ہے ایکسرسائز بہت رہی جلتی ہے جم ہے یہاں بہت اچھا ادھر جاتا ہوں زبردست مزیدار کسن کے میں سکر یہ سموزے کھانے لگی ہوں اپنی ڈائیٹ کو خیر بات کہنے لگی ہوں ٹھیک ہے یہ میتھا بھی لیں آپ اور میں میتھا سا تھوڑے دیر میں لوں گی کیونکہ نمکین کے بعد ہی میتھا لوں گی لیز بیگم صاحبہ کبھی بناتی کبھی موقع نہیں آپ تو نہیں بناتی ہیں نہیں شروع میں ہمارے پاس کھوک ہوتا تھا ہمارے پاس کھوک تھا دو سال تک رہا ہمارے پاس پھر اس کے بات خود کرنا پڑا تو عجیب و غریب قسم کی چیزیں تیار ہوتی تھی وہ کھوکنگ آتی نہیں تھی میں دفتر سے آ کر روٹی بھی بہتا تھا روٹی بیلنا وغیرہ بیلتا تھا میں ہر سائز اور شیپ کی آپ سارے نقشے پورے دنیا کے نقشوں کی روٹیاں کھائیں بھی آپ نے صحیح بلکل کھانے میں سے کیا زیادہ شوق سے کھاتے دیسی کھانا کانٹیننٹل کیا میں تو اس اس جی میں رہا ہوں تو ادھر تو بہت بہت چیزیں ہم کھا لیتے ہیں جو سامنے آیا کھالے کوئی ایسی کوئی یہ نہیں ہے یہ میں کھانا نہیں ہے میں بہت چین کے کھانے کھانا نہیں ہے لیکن اب زیادہ ویجیٹیرین سائٹ پر دال چاول دہی پھلکی وغیرہ اس قسم کی چیزیں مجھے زیادہ پسند ہیں سبزیہ زیادہ زیادہ بڑا بھائی چکن کڑائی مطن کڑائی بھی پسند ہیں اچھا بنابانا چاہیے بس اچھا بنابانا چاہیے کھوک کرتے ہیں خود نہیں بالکل کبھی بھی نہیں نہیں کبھی نہیں کیا فرنچ ٹوست میں یہ کہتے ہیں ان کو ابور ہے ابور ہے ایک زمانے میں فرنچ ٹوست ہمیں پتا ہوتا ہم بریک فاست پیاتے ہیں ہاں میں سکھا تھا تا ہی نہیں کہ صحیح فرنچ ٹوست ویسے سر ایک ریسیپی بتا دے کہ صحیح فرنچ ٹوست کی ریسیپی کیا ہے نہیں مطلب ریسیپی صحیح طریقے سے دودھ اور انڈے کی مکسٹر صحیح ہونا چاہیے اور وہ ٹوست جو ہے اندر تک سوکوا بہونا چاہیے بلکل اور چینی بھی نہیں چاہیے یہ کہ آپ گھارے ہیں وہ سوکوا بھٹوس اندر نکل رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے یہ کہ جس کے سپنچ بنے وہ صافت ہونا چاہیے صافت ہونا چاہیے اور چینی کی مقدار آپ بھی اس لئے چھوڑی سی کم سائی پر رکھیں تو زیادہ بہت شاہد بھی ڈال سکتے ہیں بلکل ہاں صحیح بات ہے آپ اوپر سے بہت سارے ایسی چیزیں آپ ملتے ہیں کہ آپ ڈالیں اور اس کے ساتھ کھائیں بہت سارے لوگ چوکلٹ سوس جال لیتے بہت ساری چیزیں تو فریسپی تو پورفیکٹ بتائیے میں ابھی پوچھا تھا کیسا ہوتا ہے لیکن جب بچے ہوئے اب مجھے بھی کچھ کھانے کی طرف رجحان بڑھانا چاہیے نہیں وہ تو کرنا ہی پڑتا مجبورا منا کھاتے کیا اگر کوئی پکانے والا نہیں ہوتا آپ تو فوجی ہیں آپ کا کیا فوج آپ کو تربیت ہی دی جاتے جو ملا کھال ہو آپ تو چھوڑے لکڑ پتر حضب میں بچے ہیں کہ تھوڑا بہت سیکھ لیا تھا اب آؤٹ آف پریکٹس ہونے کی وجہ سے گڑ بڑ بہت ہوتی ہے نمک کا طوازن ٹھیک نہیں رہتا بہت سارے ہیں آپ اسے بلیف کرتے ہیں میت ٹائپ کی ان باتوں پر کہتے ہیں کہ کالی بلی راستہ کائٹ گی نہیں بلکل نہیں اب آپ اس نمک والی بات پر مانیں گے یہ بلکل رائٹ بات ہے بلکل سوپسٹیشیس نہیں ہوں نہیں ہے جب کبھی فوج میں آئے تھے سوچا تھا کہ میں آرمی چیف بنوں گا پھر اس کے بعد میں ایک ملکہ پریسیڈن بنوں گا کبھی یہ تھوڑ کبھی گزری تھی ایک بچے ہوتے ہیں جب ان کو ہوتا ہے کہ شیشے کے سامنے کھڑوں کہ میں بچپن بڑی ساڑیاں پہن دی تو مجھے پتا تھا کہ میں ایکٹریس بننا ہے تو کبھی آپ نے ایسا کچھ سوچا تھا نہیں کبھی بھی نہیں سوچا کام اپنا اچھا کریں ریوارڈ ملنا چاہیے آرمی ایک ایسی انسٹیٹیوشن ہے یہاں اگر آپ اچھا کر رہے ہیں تو آپ کو ریوارڈ ملتا ہے آپ کی پوسٹنگ سے آپ کی اپوائنٹمنٹس اچھی ملتی ہیں تو بس کام اچھا کر رہے تھے کسی کو بلکل کبھی بھی نہیں سوچا میں آپ جب ہمارے پریسیڈن بنے اور جب آپ ہمارے آرمی چیف تھے تو آپ نے ہماری دشمنوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات جو آج بھی پاکستانی نہیں بھولتا تو میرا خیال ہے کہ یہ سہرہ تو آپ کے سر جاتے ہیں ویسے تو بہت سارے سہرے اب جو دوسرے لوگ فیتے کاٹتے پھیر رہے ہیں لیکن وہ آپ کے سر ہی جاتے ہیں وہ آپ کے دور حکومت میں ہوا صحیح بات گوادر آپ کے دور حکومت میں شروع ہوا لیکن وہ اور باتیں اب یہ سی پیک بھی میرے دور کے ہیں یہ جو سی پیک جس کے سارے کلیم کر رہے ہیں یہ سب سے پہلے 2004 میں میں اس کی پوری فلم بنی بھی بالکل بلکل اور شائننگ سہرمینی ہوئی ہے میرا ہی آئیڈیا تھا جو میں چائنا کو لے کر گیا تھا میں نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ ایٹھ وانڈر آف دے ورلڈ بناتے ہیں کہ یہاں سے ہم روڈ ریلوے لائن آئل پائپ لائن گیس پائپ لائن اور فائیبر آپٹکس لائن یہ سارے لے ڈاون کرتے ہیں چائنا لے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ کنکٹ کرتے ہیں یہ کرگستان اور تاجکستان اور کازکستان یہ سارا یہ ایک ہو جائے گا اور پاکستان سب کچھ یہ سب سے پہلے 2004 میں میں نے آئیڈیا دیا تھا اب وہ چل رہا ہے لیکن وہ چل بھی کوئی مجھے امید ہے کہ وہ اچھی طریقے سے چلے ورنا بس اللہ کرے میں تو کہتا ہوں ملک میں کہیں نہ کہیں کوئی کام ہو کوئی بھی کرے بس اب ملک کے لئے کام کریں